موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النمین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دم میں قانون معیشت کا مطالع کر رہے ہیں یہ اس حصے کا چوتھا بات ہے پچھلی نشست میں سود کی بحث جاری تھی سورہ بقرہ میں قرآن مجید نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس کو شیطان نے اپنی چوت سے پاگل بنا دیا ہو یہ زیر بحث آگئی تھی اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ اسی سورہ میں آگے فرمایا ہے ایمان والو اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو پھر اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل رقم کا تمہیں حق ہے نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا یہ بھی سورہ بکرائی کی آیت ہے وہ دو سو پچھتر تھی یہ دو سو اٹھتر اور دو سو اناسی ہے ان آیات میں سود خاروں کے قیامت میں پاگلوں کی طرح اٹھنے کی وجہ قرآن نے یہ بتائی ہے کہ وہ اس بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے بیع و شرع کو حلال اور سود کو حرام پھرا دیا ہے درہا حالے کے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جب ایک تعجر اپنے سرمایے پر نفع لے سکتا ہے تو ایک سرمایہ دار اگر اپنے سرمایے پر نفع کا مطالبہ کرے تو وہ آخر مجرم کس طرح قرار پاتا ہے قرآن کے نزدیک یہ ایسی پاگلپن کی بات ہے کہ اس کے کہنے والوں کو جزا اور عمل میں مشابہت کے قانون کے تحت قیامت میں پاگلوں اور دیوانوں ہی کی طرح اٹھنا چاہیے یہ جزا اور عمل میں مشابہت کا قانون قرآن مجید کے اشارات سے بھی معلوم ہوتا ہے اور حدیثوں میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے یعنی جس نوعیت کا جرم ہے اسی کے لحاظ سے قیامت میں سزا ہوگی یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جرم انسان کے باطن میں جو کچھ فساد پیدا کرتا ہے وہ ظاہر ہو کر وہاں ایک حقیقت بن جائے گا استاذ امام امین حسن اسلاحی سود خاروں کے اس اظہارِ تاجب پر تفسرہ کرتے ہوئے ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس اعتراض سے یہ بات بلکل واضح ہو کر سامنے آگئی کہ سود کو بے پر کیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نہیں نہیں ہے بلکہ بڑی پرانی ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے ہی کے لوگ یہ بحث کرتے ہیں یہ بحث قدیم سے جاری ہے یعنی نہ سود کوئی نئی چیز ہے نہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کے زمانے میں یہ کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی تھی لہذا تحقیق کی جائے کہ کیا تھی اور نہ یہ بحث آج کی بحث ہے کہ آخر اس میں اور بے میں فرق کیا ہے بے کی ایک قسم کرایا ہے یہ بے کی ایک قسم ہے یعنی میں کوئی چیز بیشتا ہوں اور اس میں آپ سے اپنی خرید سے زیادہ کچھ قیمت کا مطالبہ کرتا ہوں یہی بے اشرا ہے یعنی میں نے دس روپے میں ایک چیز خریدی میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے بارہ روپے دے دیجئے میں یہ آپ کو فروخت کر دوں گا تو یہ دو روپے گویا میری منفط ہو گئی یہاں میں نے وہ چیز بینے ہی بیش دی ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے چیز تو بینے ہی نہیں بیچی میں نے اس کی منفط بیش دی ہے یعنی ایک میز ایک کرسی میں نے آپ کو دے دی اور یہ کہا کہ اس کو استعمال کیجئے اس کی منفط میں نے آپ کو بیچ دی ہے اس کے عوض میں آپ مجھے دو روپے دے دیں گے یہ کرایا ہے تو یہ اصل میں بیعی کی ایک قسم ہے اصل میں بیعو شرائی کا معاملہ ہو رہا ہے لیکن زبان کا قائدہ یہ ہے کہ وہ بعض وقات اس طرح کے فرق کے لیے نیا لفظ وجود میں لے آتی ہے اور جب نیا لفظ وجود میں لے آتی ہے تو بعض وقات ہم حقیقت کے لحاظ سے بھی چیزوں کو الگ الگ سمجھ لیتے ہیں اس وجہ سے قرآن مجید نے یہاں قرائے سے تقابل نہیں کیا بیعی سے تقابل کیا اس اعتراض سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آگئی کہ سود کو بیع پر قیاس کرنے والے پاگلوں کی نسل دنیا میں نئی نہیں ہے بلکہ بڑی پرانی ہے قرآن نے اس قیاس کو لائے کے توجہ نہیں قرار دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بداہتاً باطل اور قیاس کرنے والے کی دماغی خرابی کی دلیل ہے ایک تاجر اپنا سرمایہ ایک ایسے مال کی تجارت پر لگاتا ہے جس کو لوگوں کی طلب ہوتی وہ محنت زہمت اور خطرات مول لے کر اس مال کو ان لوگوں کے لیے قابل حصول بناتا ہے جو اپنی ذاتی کوشش سے اول تو آسانی سے اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے اور اگر حاصل کر سکتے تھے تو اس سے کہیں زیادہ قیمت پر جس قیمت پر تاجر نے ان کے لیے مہیا کر دیا پھر تاجر اپنے سرمایے اور مال کو کھلے بازار میں مقابلے کے لیے پیش کرتا ہے اور اس کے لیے منافع کی شرہ بازار کا اتار چڑھاؤ مقرر کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس اتار چڑھاؤ کے ہاتھوں بلکل دیوالیا ہو کر رہ جائے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نفع حاصل کر لے یعنی وہاں نفع کی زمانت نہیں ہوتی اسی طرح اس معاملے میں بھی اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کہ وہ ایک بار ایک روپے کی چیز ایک روپے دو آنے یا چار آنے میں بیچ کر پھر اس روپے سے ایک دیلے کا بھی کوئی نفع اس وقت تک نہیں کما سکتا جب تک اس کا وہ روپے تمام خطرات اور سارے اتار چڑھاؤ سے گزر کر پھر میدان میں نہ اترے اور معاشرے کی خدمت کر کے اپنے لیے استحقاق پیدا نہ کریں بنا بتائیے کیا نسبت ہے ایک تاجر کے اس جانباز غجور اور خدمت گزار سرمایے سے ایک سوت خار کے اس سنگ دل بزدل بے غیرت اور دشمن انسانیت سرمایے کو جو جوکھم تو ایک بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں لیکن منافع بٹانے کے لیے سر پر سوار ہو جاتا ہے یہاں مالنہ بھی وہی کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سود اور جوئے کے معاملے میں کیا یعنی گویا جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے یا اس سے جو مذررت پیدا ہوتی ہے یا اس کے تقابل میں جو شراط نمائع ہوتی ہے اس کو کر دیا ہے اصل بات وہی ہے کہ سود اکل الانبال بالباطل ہے یعنی یہ مال جو ہم سود کے طور پر لیتے ہیں یہ لینے کا اخلاق کی جواز نہیں رکھتا یا اگر قرآن مجید کی تعبیر میں کہیے تو دوسرے کے لیے ظلم بن جاتا ہے یہ کیسے ظلم بنتا ہے اس پر ہم آگے بحث کریں گے قرآن مجید نے اگرچہ سود لینے ہی کو ہڈام ٹھرایا ہے لیکن اس حرمت کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ بغیر کسی غزر کے اس کے کھلانے والوں کو بھی تعاون الاسم کے اصول پر یقصہ مجرم قرار دیا جائے یعنی ایک اور اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اور میں اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں عقل الامبال بالباطل کی تمہید میں کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ کے کام میں تعاون کر کے اس سے منفط حاصل کرتے ہیں میں نے مثال دی تھی کہ جیسے کوئی آدمی چوری کا مددگار ہو جائے اور اس کا کچھ محفظہ لے لیں کہ چلی آپ آئیے میں پیچھے سے گھر کا دروازہ کھل دوں گا آپ جائیے اور گھر کا سامان لوٹ لیجئے تو یہ ایک نوعیت کی مدد ہے اس میں چوری اصلا نہیں کی گئی لیکن اس سے کچھ منفط لے لی گئی ہے اس کو عربی زبان میں تعاون علالعصم کہا جاتا ہے یعنی گناہ کے کام میں تعاون کرنا برائی کے کام میں تعاون کرنا تو سود لینے کو قرآن میں حرام ٹھرایا ہے اور کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کیا سود کھلانے والے بھی مجرم ہوں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے سود کھلانے والوں سے کیا مراد ہے عام طور پر لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود پر کرز لیتے ہیں میرے نزدیک یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے موکل کھلانے والے یہ سود دینے والوں کے لیے موضوع ہی نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے میں نے یہ دیکھی نیچے نوٹ لکھا ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرنے والوں کے ایجنٹ کی حصیت سے ان کے ساتھ یا ان کے قائم کردہ اداروں میں خدمات انجام دیتے ہیں جس زمانے میں مہاجنی سود تھا اس وقت بھی یہ کاروبار اس طرح کے لوگوں کے بغیر نہیں چلایا جا سکتا تھا یعنی حساب رکھنے والے بھی ہوتے تھے کھاتے تیار کرنے والے بھی ہوتے تھے اور پھر راہ دمکا کے جا کے کرز وصول کرنے والے بھی ہوتے تھے اب ظاہر ہے کہ جدید تمدل میں ادارے وجود میں آگئے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت سے ملازمین رکھنے پڑتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ محض سود دینے اور لینے کا کام ہو رہا ہوتا ہے بلکہ جب بینک کا عملہ بھی اب بھرتی کرتے ہیں تو اس میں بہت سی مددات پیدا ہو جاتی ہیں ان کے لحاظ سے لوگ خدمات انجام دیتے ہیں اور اس طرح گویا اس پورے ادارے کو چلانے میں تعاون کرتے ہیں چنانچہ وحب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے اور کھلانے والے دونوں پر لانت کی ہے تو یہ وہی چیز ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ جب ایک ظلم ہو رہا ہو گناہ کا کام ہو رہا ہو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو جو لوگ اپنی کسی منفط کے لیے اس کا حصہ بن کر اس میں تعاون کریں گے وہ بھی یقصہ مجرم ہوں گے اسی طرح مبادلہ اشیاء کی صورت میں ادھار کے معاملات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہر علائش سے بچنے کی ہدایت فرمائی ہے سود ظاہر ہے کہ ادھاری میں ہوتا ہے کرس کے معاملات جس طرح اب ہوتے ہیں قدیم زمانے بھی ہوتے تھے لیکن زیادہ تر مبادلہ اشیاء کی صورت میں ہو جاتے تھے یعنی ایک صورت تو یہ ہے کہ مجھے سونے کی ضرورت تھی میں نے آپ سے کرز لے لیا مجھے درہم و دینار کی ضرورت تھی میں نے آپ سے کرز لے لیے اور پھر میں نے ان کو استعمال کیا بیچا کھایا اب میں کہیں سے پیدا کر کے آپ کو واپس کر دوں گا ایک دوسری چیز یہ تھی کہ آپ ادھار مبادلہ اشیاء کرتے ہیں یعنی آج مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے آپ کل مجھے دے دیجئے گا وہی چیز تو یہ بھی زائر ہے کہ ہر تمدن کی ضرورت رہی ہے قدیم زمانے میں جب چیزیں بارٹر ایکسچینج کے طور پر ہوتی تھی تو اس کی ضرورت اور بھی زیادہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی متنبع فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سودی معاملہ کر بیٹھو چنانچہ ارشاد فرمایا ہے تم سونا ادار بیچو تو اس کے بدلے میں وہی سونا لو اسی وزن اور اسی قسم میں اور چاندی ادار بیچو تو اس کے بدلے میں وہی چاندی لو اسی وزن اور اسی قسم میں اس لیے کہ جس نے زیادہ دیا اور زیادہ چاہا تو یہی سود ہے یعنی میں نے سونا ادار لیا یا چاندی ادار لی تو اب مجھے واپس لینی ہے ادار لی ہے اس لیے ایک مجاج ضرورت ہے تو اگر سال بعد دو سال بعد واپس لینی ہے تو فرمایا کہ وہ وزن کے اعتبار سے بھی یقصہ ہونا چاہیے اور قسم کے لحاظ سے بھی تاکہ اس میں سود نہ در آئے ایک دوسری روایت ہے یہ روایت بھی مسلم کی ہے اور یہ دوسری روایت بھی مسلمی میں ہے سونے کے بدلے میں چاندی ادار بیچو گے تو اس میں سود آ جائے گا گندم کے بدلے میں دوسری قسم کی گندم جو کے بدلے میں دوسری قسم کے جو اور خجور کے بدلے میں دوسری قسم کی خجور میں بھی یہی صورت ہوگی ہاں البتہ یہ معاملہ نقدہ نقد ہو تو کوئی حرش نہیں ظاہر ہے کہ یہ جو دوسری صورت ہے غور کیجئے تو یہ صد ذریعہ کی نویت کی ہے چنانچہ میں نے نیچے نوٹ لکھا ہے کہ یہ صد ذریعہ کی نویت کا حکم ہے آپ نے اس اندیشے سے لوگوں کو اس سے منع فرمایا ہے کہ معاملہ چونکہ ادھار کا ہے لہٰذا صنف کے اختلاف کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی لازمن ہو جائے گی یعنی اس میں کیا صورت ذریعہ بیس ہے پہلے میں یہ ہے کہ مجھے سونا چاہیے آج اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ دے دیجئے کل میں آپ کو سونا واپس کر دوں گا وہاں وہی چیز ہے تو وہاں تو یہ پابندی لگا دی گئی کہ وہ وزنن بے وزن ہونی چاہیے مثلن بے مثل ہونی چاہیے یعنی قسم میں بھی یقصہ وزن میں بھی یقصہ یہاں صورتحال یہ ہے کہ چاندی ہے جو میں اس وقت ادھار لے رہا ہوں اور آپ مجھے سونا واپس کریں گے یعنی صنف کا اختلاف ہو گیا ہے اب اس پر تو یہ شرط آئیت نہیں کی جا سکتی کہ یہ وزنن بے وزن ہونی چاہیے مثلن بے مثل ہونی چاہیے چاندی کی قیمت اور سونے کی قیمت اور اس زمانے کے لحاظ سے جب ادھار کا معاملہ ہوگا تو اندیشہ ہے کہ لوگ اس میں سود کھانے کی صورتیں پیدا کر لیں گے تو جہاں کسی چیز کا اندیشہ ہو اور اس سے روکا جائے یعنی کہیں معاملہ وہاں نہ پہنچ جائے اس کو استلاح میں صدن لذریعہ کہا جاتا ہے یعنی گویا ایک برائی میں منوث ہونے یا مبتلا ہونے کا امکان ہے تو اس سے روک دیا جائے یہ وہی اصول ہے جس کے تحت مثال کے طور پر ہم شراب کے قطرے کو بھی ممنوع کہتے ہیں یہ صدن لذریعہ ہے ورنہ نشے کے لیے تو یہ ایک قطرہ کافی نہیں ہے لیکن چونکہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قطرہ دو قطروں میں اور پھر ایک جام میں اور پھر اس کے بعد سراہی میں بدلے گا تو اس وجہ سے صدن لذریعہ روک دیا جاتا ہے تو یہ دوسری بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو سے فرمائی یہاں ایک اور سوال بھی آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے گندم کے بدلے میں دوسری قسم کی گندم جو کے بدلے میں دوسری قسم کے جو ترجمہ کیا ہے جبکہ الفاظ کیا ہے البرو بالبر الشعیر بالشعیر التمر بالتمر یہ کیوں کیا ہے عربی زبان کی اپنی کچھ ادائیں ہیں اور ان کو ملحوظ نہ رکھنے کے نتیجے میں باتیں بالکل خلط مبس میں چلی جاتی ہیں یہاں دیکھئے پدا کیا البرق و بزہب سے چاندی اور سونا چونکہ اپنی قسم کے لحاظ سے یا اپنی سنف کے لحاظ سے مختلف ہیں الگ الگ ہیں تو اب آگے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عربی زبان کے اسالیب اس کی اجازت دیتے ہیں آگے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دوسری قسم کی گندم بلکہ محض عطف یہ واضح کر دے گا کہ یہاں اب سنف کا اختلاف زیر بحث ہے اس کے بالکل برقس پہلی روایت میں دیکھئے وہاں اززہب و بزہب یعنی وہاں دو الگ الگ اصناف نہیں ہیں تو یہ دو باتیں تھیں یعنی رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلی بات بھی فرمائی اور یہ بات بھی فرمائی اس میں کیا فرمایا تھا کہ اگر سنف کا اختلاف نہیں ہے تو تم ادھار کا معاملہ کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن متنبع ہو جاؤ کہ جو لیا ہے وہی دینا ہوگا اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر سنف کا اختلاف ہے یعنی چاندی دے رہے ہو سونا وصول کرو گے اچھی قسم کی خجور دے رہے ہو ردی خجور وصول کرو گے یا ردی خجور دے رہے ہو اچھی قسم کی خجور وصول کرو گے اگر سنف کا یہ اختلاف واقع ہو جائے گا تو پھر وزن بے وزن اور مسلم بے مسلم تو نہیں ہو سکتا پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ کچھ آپ نسبت تناسب مقرر کریں گے کہ ایک پاؤ چاندی کے مقابل میں دو تولے سونا پھر یہ کہنا پڑے گا اس میں اندیشہ الرباہ ہے یہ دو باتیں تھیں جو رسالت میں آپ سے فرمائی ہیں دو الگ الگ باتیں ان روایتوں کا صحیح مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر اپنے ترجمے میں واضح کر دیا ہے یعنی جس طرح ہم نے ترجمہ کیا دیکھے اس میں کوئی اشکال نہیں یعنی جب سود کو ممنوع قرار دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے اطلاق میں یہ بھی ایک شکل تھی جس کے بارے میں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متربع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہی تھا روایتیں اگر اسی صورت میں رہتیں تو لوگ ان کا یہ مددہ سمجھنے میں غلطی نہ کرتے یعنی آپ دیکھئے یہاں قرآن مجید کے اور روایات کے طالب علم کے لیے بڑی بصیرت کے اسباق ہیں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات وہ فرمائی ایک دوسری بات یہ فرمائی راوی لوگ اس کو آگے بیان کریں گے اور اگر فرض کر لیجئے کہ بات کو سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور دو ملتی جلتی سی باتیں ہیں تو بڑا اندیشہ کے اختلاط ہو جائے گا تو یہ اختلاط اس میں ہوا کیسے ہوا یعنی میں نے یہ مسلمی سے دونوں روایتیں نکال کے سامنے رکھ دیئے ہیں اسی باب میں سے ان میں اختلاط نہیں ہوا راویوں نے بالکل ٹھیک جیسے بات کہی گئی کہ میں سے بیان کر دیا ہے اسی وجہ سے میں نے لکھا ہے کہ اگر یہ روایتیں اسی صورت میں رہتیں تو ان کو سمجھنے میں کسی کو غلطی نہ لگتی لیکن ہوا کیا بعض دوسرے طریقوں میں راویوں کے سوئے فہم نے ان میں سے دوسری روایت سے ہاں و ہاں کا مفہوم پہلی روایت میں اور پہلی روایت سے زہب و بزہب کے الفاظ دوسری روایت میں البرک و بزہب کی جگہ داخل کر کے انہیں اس طرح خلط ملت کر دیا ہے کہ ان کا حکم اب لوگوں کے لئے ایک لایان المعممہ ہے یعنی آپ ظاہر ہے کہ جب آپ ہاں و ہاں جس کا مطلب ہے نکدہ نکد آپ اس کو پیچھلی روایت میں ڈال دیں گے تو وہ بیمانی ہو جائے گی کہ نکدہ نکد کا کیا سوال ہوا یعنی کون ایسا احمق ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا سونا دوسرے آدمی کو نکد دے گا کیوں کس لیے یہ ضرورت تو ادھاری بھی پیش آ سکتی ہے یعنی میرے پاس ایک پاؤ سونا ہے اور آپ کے پاس بھی ایک پاؤ سونا ہے اس سونے کا وزن بھی وہی ہے جو آپ کے پاس ہے اس کی قسم بھی وہی ہے جو آپ کے پاس ہے اور میں اس کا مبادلہ کر رہا ہوں بھائی کیوں یعنی کون آدمی یہ کام کرے گا تو وہ نکدہ نکد کا معاملہ نہیں تھا لیکن جب یہاں سے ہاں ہاں کا اٹھا کے ادھر ڈالا گیا تو اس کا مفہوم بالکل غطر بود ہو گیا اور البرکو بزہب یہاں تھا جس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اصل میں صرف کے اختلاف کی بحث ہے اس کی جگہ یعنی راوی اس کو محسوس نہیں کر سکا کیونکہ آگے البرو بلبر تھا شعیر بھی شعیر تھا تو اس نے یہ خیال کیا ہے کہ یہاں بھی اززہب و بزہب ہونا چاہیے اززہب و بزہب پچھلی روایت میں تھا اس نے وہاں سے اٹھایا اور یہاں ڈال دی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روایات میں کیا کچھ ہو جاتا ہے اب جب یہ ہو گیا تو ان کا حکم اب لوگوں کے لئے ایک لاینہ المومہ ہے میں یہاں اس کی تفصیل نہیں کر سکتا کبھی آپ ربل فضل کی بحثیں پڑھئیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں پھر کیا ہوا ہے یعنی کسی کی سمجھی میں یہ بات نہیں آتی کہ آخر کیا کہا گیا ہے کیوں ایسی بات کہی گئی ہے اچھا پھر اس کے بعد اس کی طرح طرح کی تعویلیں لوگوں نے کی ہیں اس کی بحثیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سب سے اچھے طریقے سے مالانا سید اولاللہ صاحب مودودی نے اپنی کتاب سود میں ان کا خلاصہ کر دیا ہے اور پھر اپنی طرف سے ممکن حد تک اچھی توجیہ کرنے ہی کوشش کیا اس کو پڑھ لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں یہ اختلاط ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ عجیب و غریب چیز ہماری شریعت میں درائی ہماری فقہ میں ریب الفضل کا مسئلہ اسی غتربوت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح کر دی ہے کہ انمر ربا فی النسیع سود صرف اداری کے معاملات میں ہوتا ہے یعنی یہ جو روایت ہے اور یہ مسلم میں ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ نقد کے معاملات میں سود کا کوئی سوال نہیں ہے یہ علم حقل سب کے خلاف ہے اس کا کوئی سوال نہیں تھا لیکن لوگوں نے اس کو داخل کر دیا اور یہ محض روایات میں راویوں کے اختلاعات سے مسئلہ قدع ہوا ہے ہمارے علماء اس کو الگ نہیں کر سکے اور جیسے اختلاعات ہو گیا تھا اس کو بینعی قبول کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ غلجن وہ ہے جو کسی طرح حل نہیں ہوتی اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بھی انہی بحثوں میں سے ہے جن کو آپ کسی سلیم التبع آدمی کے سامنے پیش کر کے اس کو منوا نہیں سکتے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جب ان روایات کو دیکھا تو یہ بالکل نمائع ہو کر سامنے آگئے ہیں اور یہ بھی بالکل واضح ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے یعنی الورقو بزہب کے بعد چونکہ البرو بلبر تھا تو راوی نے یہ خیال کیا ہے کہ الورقو بزہب کہاں سے آگیا ہے اس میں بھی ازہب و بزہب ہونے چاہیے اور ادھر سے ہاوہ ہاو کو اٹھایا ہے اور ادھر ڈال دیا ہے یہ ہوا ہے میں نے جب اس کا یہ ترجمہ کیا خاص طور پر پہلی روایت کا تو ہمارے ایک بڑے جنرل قدر باہر معیشت ہیں ان کا بہت کام ہے وہ میرے پاس تشریف لائے اور آکے انہوں نے یہ روایت میں نے سامنے رکھی اور یہ کہا کہ آپ نے اس میں ادھر کہاں سے ڈال دیا ہے تو میں نے مسکراک کہا کہ آپ نے اس میں نکت کہاں سے ڈال دیا ہے چیز بچہ یہ ہے کہ یہ مبادلہ نکت میں تو ہو ہی نہیں سکتا ادھر کے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی وہ نکت کہاں سے اس میں در آیا ہے وہ ہاں ہاں کے الفاظ سے در آیا ہے جو بعض رابیوں نے اس میں شامل کر دی اصل میں روایات یہ ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر ردی تعویلات نہ کی جائے اور روایات ہی کے زخیرے کو دیکھا جائے تو آپ کو روایات کے امبار میں وہ اصل چیز مل جاتی ہے جس کے اختلاط سے دوسرے راوی مسائل پیدا کرتے ہیں یہی چیز رویت حلال کے مسئلے میں ہوئی ہے لیکن اس پر گفتو کا یہ موقع نہیں تو میں نے لکھا ہے کہ ان روایتوں کا صحیح مفہوم وہی ہے جو ہم نے اوپر اپنے ترجمے میں واضح کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ یہی تھا روایتیں اگر اسی صورت میں رہتیں تو لوگ ان کا یہ مدہ سمجھنے میں غلطی نہ کرتے لیکن بعض دوسرے طریقوں میں راویوں کے سوے فہم نے ان میں سے دوسری روایت سے ہاں و ہاں کا مفہوم پہلی روایت میں اور پہلی روایت سے ازہب و بزہب کے الفاظ دوسری روایت میں البرک و بزہب کی جگہ داخل کر کے انہیں اس طرح خلط ملت کر دیا ہے کہ ان کا حکم اب لوگوں کے لیے ایک لا ینحل محمہ ہے ہماری فقمیں ریب الفضل کا مسئلہ اسی غتربوت کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے ورنہ حقیقت بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں واضح کر دی ہے کہ انم الروا فی النسیح سود صرف ادھاری کے معاملیات میں ہوتا ہے یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ سود کا تعلق صرف انہی چیزوں سے ہے جن کا استعمال ان کی اپنی حیثیت میں انہیں فنا کر دیتا اور اس طرح مقروض کو انہیں دوبارہ پیدا کر کے ان کے مالک کو لوٹانے کی مشکت میں ابتلا کرتا ہے جیسے روپیہ جیسے گندم جیسے کجور کھا لیں گے نا ہم روپیہ جا کے فنا ہو جائے گا ہم استعمال کریں گے اس کو اس کی جگہ پر قائم رکھ کے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس میں شبہ نہیں کہ اس پر اگر کسی اضافے کا مطالبہ کیا جائے تو یہ عقل و نقل دونوں کی روح سے ظلم ہے یہ علت ہے سود کی حرمت کی لیکن اس کے برخلاف وہ چیزیں جن کے وجود کو قائم رکھ کر ان سے استفادہ کیا جاتا ہے اور استعمال کے بعد وہ جس حالت میں بھی ہوں اپنی اصل حیثیتی میں ان کے مالک کو لوٹا دی جاتی ہیں ان کے استعمال کا معافضہ کرایا ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے لیکن اس پر ذرا تفصیل سے گفتو کرنی ہے اس کے لئے اب اگلی نشست کا انذار کیجئے اقولو قولی حاضر و استغفر اللہ الدی بلکم بلی سائر що لئے 보니까 شکریہ موسیقی